ناستہ ہمارا ہو گیا ہے انہوں نے بھی کر لیا یہ اپنا کام کرنے لگے ہیں اور یہاں پہ میرا کچن دیکھئے ایسا ہی پھیل رہا ابھی ابھی میں دیکھتی ہوں پہلے مسین لگا دیکھتی ہوں تب وہ کروں گی کچن کا کام کیونکہ تب تک میرے کپڑے بھی دل جائیں گے اور میرا پھر کچن کا کام ہو جائے گا تو پہلے میں مسین لگا دیکھتی ہوں دھوپچھی اوری موسم کا ایسا ہی ہوتا ہے میں کبھی نہ سکھ کے پھر کل دھوپ ہے تو تھوڑا ہی لیکن پھر بھی دھونے میں ہی فائدہ پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ دھوپ نکلے نہ نکلے ایسا رہتا ہے تو میں لگا دیتی ہوں پہلے مسین میں لگا دی ہے اور بس ناستہ وگرہ تو ہوئی گیا تھا بچے چلے گئے تھے سکول یہ فرائیڈے والے دن کی ویڈیو ہے اور فرائیڈے کو ایسو کی طبیر ٹھیکتی تو وہ چلی گئی تھی سکول مطلب فیور اس کو اس میں باتا وینشٹے میں پھر تھرشٹے میں نہیں گئی تھی تو فرائیڈے میں ٹھیکتی وہ چلی گئی تھی کیونکہ کافی سلیبس وگرہ ہو رہا ہے اور کافی کام بھی پھر چھوٹ جاتا ہے اور دو تین دن پہلے چھوٹی ہوئی جب ہم سادی میں گئی تھی تب بھی ہوئی تھی تو کہہ رہی تھی کہ ممہ پھر سے میرا سارا کام چھوٹ جائے گا تو پھر اس لیے وہ چلی گئی تھی اور آپ سب کی نے اتنی بلیسنگ دی ہے تو اس سے ایسو جلدی جلدی ٹھیک ہوگی آپ کو بہت بہت دھنیواد آپ سب کا میں دل سے دھنیواد کرنا چاہوں گی آپ نے سب نے ایسو کو اتنا پیار دیا اور اس کے لیے بلیسنگ دی تو وہ چلے گئے تھے اور یہاں پہ بس ناس تب اغیرہ ہو گیا تھا ہمارا اور یہاں پہ میں کرنے لگی تھی اپنا کچن کی کلیننگ آنٹی بھی آگی تھی جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ آنٹی آپ جلدی آ جاتی ہے میں نے بول دیا ان کو میں نے کہا آنٹی آپ جلدی آ جائے کرو کیونکہ پھر میں لیٹ آتی ہے تو میرا کام بھی اور لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر میرے سے اور جیسے ویڈیو وغیرہ کرنے میں پھر میں لیٹ ہو جاتی ہوں پھر مجھے دو پیار کا کھانا بھی جلدی بنانا ہوتا ہے اب گڑو کی وجہ سے اس لیے تو یہاں پہ پھر میں نے ان کو جلدی بھلا لیا تو کچھن کا ناستہ وغیرہ جب تک بنا لیتی ہوں میں پھر آنٹی آتی ہے میں برطن وغیرہ کرتی ہیں تو تب تک میں اپنا کلیننگ وغیرہ کر دیتی ہوں تو یہاں پہ رات لائے تھے بھائیہ سبجی گیس وغیرہ میں نے ساپ کر دی جو بھی سلیپ وغیرہ تھا سارا ساپ ہو گیا آنٹی بنانے لگی تھی اپنے لیے چائے اور یہاں پہ بھائیہ لائے تھے رات سبجی یہ میں نے رکھی نہیں تھی ایسے کہ ایسے ہی رکھ دی تھی رات کیونکہ وہ لیٹ آئے تھے کافی اور میں تب تھک سی گئی تھی کئی بار ہو جانا کہ من نہیں کرتا کام کرنے کا بعد میں اس وجہ سے تو پھر میں میں نے اب لگائی ہے فریز میں اچھی طریقے سے جو نکال نہیں تھی پنی میں سے وہ نکال دی باقی اچھے سے سیٹ کر کے لگا دی فریز میں جو ایکسٹرا سمانتا وہ بھی ہو گیا ہے مطلب بار کر دیا صبح کے جو ایکسٹرا کام ہوتے ہیں جیدہ تر وہ صبح کے ٹائم ہی ہوتے ہیں صبح کے کیا مطلب جو بھی گھر کے کام ہوتے ہیں ایکسٹرا وہ اس لئے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں سابسپائی کرنے سے پہلے ہی کرنے ہوتے ہیں اور سیٹنگ سی بھی اس سے ہو جاتی ہے اور کام بھی جلدی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آٹا بھی یہ میں نے پیسوا کے رکھ دیا تھا لیکن ابھی یہ اوج نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے پہلے بجار سے منگا لیا تھا جب تک یہ پیسا نہیں تھا اس وجہ سے تو وہ ہی چل رہا تھا اس کے پاپا زیادہ لیا تھے تو یہ پھر آج کھلی ہو گی تیئرم تو یہ میں نے اس میں بھر کر رکھ دیا تھوڑا سا بچ گیا ہے وہ پھر بعد میں نکال لوں گے یہ بھی میں نے اس لئے نکال دیا کیونکہ پھر آٹا بھگیرہ تھوڑا بھو تک گری جاتا ہے اور وہ پھر اچھے سا جیسا جھڑو بھگیرہ پوچھا لگے گا تو اب ساپ ہو جائے گا تو یہاں کچن کا جو بھی تھا کام میرا ہو گیا آنٹی ایو نے چائے وغیرہ پی کے وے کرنے لگی تھی برتن اور اب میں بس کر دوں گی دونوں روم کلین دوسرے والے میں ابھی تھوڑا سا فیلہ پڑا کیونکہ وہاں پڑے ہیں میرے کپڑے سارے وہ والے جو پریس بوریس کے کافی سارے کپڑے تھے جو کل کرے تھے بھی بھی ایسے رکھے تھے پھر باہر سے بھی آگے تھے تو میں نے وہ چھوڑ دیا ابھی کمرہ اور اس میں اب لیٹھتے وغیرہ بھی نہیں ہے لیٹھتے تو اب اپس میں ہی ہے جیدہ تر یا پھر اس والے روم میں لیٹھ جاتے ہیں تو اس میں ساپ ہی پڑا تھا مگر ان کو بعد میں آرام سے جب سارا کام ہو جائے گا تب لگا دوں گی تو جب تک میں اپنا ساپ سفائی کر دیتی ہوں تو یہاں پہ بس اس والے روم میں سب سے بڑا کام تو اس میں کانہ جی کا ہی ہوتا ہے جو مطلب کانہ جی کے کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے میں نے سیٹ کر دیے بڑھانی مطلب سب سے پہلا کام اور یہاں پہ بس پھر بیٹھ سٹ وغیرہ اچھے سیٹ کر دوں گی تو وہ والا روم میرا کلین ہو چکا ہے اور مسین میں نے لگائی ہوئی تھی جیسے بتایا تھا آپ کو تو یہاں پہ کپڑے زیادہ نہیں تھے دھولنے والے تو میں نے سوچے چلو یہ جو کپڑے ہیں اس کے سوفے کے کبر یہ بھی دھول دیکھتی ہوں کیونکہ کافی دن ہوگے ان کو بھی دھوئے ہوئے اور ہمیں کا کپڑے بھی زیادہ نہیں ہے تو پھیل بھی جائیں گے اور آج کل نا جیسے کپڑے کتنے ہی دھولو لیکن پھر بھی یہ چپ چپ آٹس ہی ہوتی ہے جیسے سارے کپڑے توال وغیرہ بھی میں ہر بار جب بھی مسین لگاتی ہوں تب ہی ایک دو جرور دھوتی ہوں لیکن پھر بھی میں ایسا رہتے ہیں چپ چپ سے کہ ان کو دھول ہے سارے کپڑے ایسے ہی ہوتے ہیں بیڈ سیٹ وغیرہ بھی اسی طرح لگیا کہ نہیں ان کو دھول ہے پتہ نہیں یہ موسم ہے جو برسات کا ہوتا ہی ایسا ہے کتنی بھی جنوں ساپ سفائی کر لو کتنی بھی دھولو کپڑے پھر بھی چپ چپ آٹس ہی رہتی ہے اس وجہ سے تو یوں لگیا کہ نہیں ان کو دھولو تو یہاں پہ بس میں نے جو بھی کپڑے تھے وہ دھول گئے ہیں اب میں پانی بھر کے مسین میں اور تھوڑا سا سرپ ڈال کے اب یہ دھو دوں گی جو کور ہے وہ ڈال دوں گی تو ساتھ ساتھ یہیں بھی دھول جائیں گے پھر میں ان کو نہیں چوڑوں گی اس میں باتروم میں جو پانی بھرا ہوا ڈرم میں اس میں نکال دوں گی پانی میں تو یہاں بس میں نے کپڑے ڈال کے چھوڑ دیے تو آگی تھی اندو اندو جا رہی تھی دکان پہ اب وہ دکان پہ چلی جاتی ہے صبح کے ٹائم تو وہ آئی تھی تو میں اسے پوچھی رہی تھی مطلعہ آج اس کا فرشٹ ڈے ہی تھا تو میں کہہ رہی تھی میں نے کہا کہیں جانا کیا مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ دکان پہ آئے گی جانا دکان پہ اس کو تو وہ کہنے لگی کہ نہیں بس اب میرا کام ہوئی جاتا ہے صبح ہی جب بچے چلے جاتے ہیں تو کہنے لگی کہ نہیں میں بس دکان پہ جاؤں گی کیونکہ بھائیہ بھی اب اکیلے تھوڑے سے پریسان رہتے ہیں کنیہ بھی نہیں ہے دو جن کا کام بھی اکیلے کو ہی کرنا پڑا ہے تھوڑی دکت تو ہوتی ہے دیکھو دکان پہ کام سارا ہی ہے اس کا بھی کپڑے کا بھی ہے بوٹیک کا بھی ہے پھر ویڈیو وغیرہ بھی بنانی ہوتی ہے تو سارا ہی کام ہے بھائیہ کے اوپر تو اس وجہ سے تو یہ جتنا بھی ٹائم ہوگا اندو کا وہ کہلتی کہ میں بیٹھ جائے کروں گی تھوڑی ہیلپ مل جائے کرے گی بھائیہ کو تو منہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے جتنا بھی سارا لگ جائے اچھی بات ہے کام کی کوئی بھی اچھائے کوئی بھی کر رہا اپنا سپورٹ جتنا بھی زیادہ کر سکے کرنی چاہیے گر میں سبھی کی بات یہی ہے تو پھر بس یہ بٹھی تھی گھڑو کے پاپا کے پاس چلے گئے تھے بھائیہ تھوڑی دیر میں اپس میں ان کے پاس بٹھے اور اب بس یہ چل دیئے بھائیہ کانا جی کو بھی لے کے جا رہی ہے میں بول بھی رہی تھی مجھے پہلے لگ رہا تھا کہ سائدیاں کہیں جا رہے اسی لئے کانا جی کو لے کے آئے تو کہنے لگی کہ نہیں دکان پر جا رہے تو پھر کانا جی کو بھی یہ مہیں لے کے گئی کہنے لگی کہ نہیں مہیں لے کے جاؤں گی تو مہیں لیتی گئی تھی کرشنا کی تھی چھٹی تو چھٹی گیا اس کی آج لگیا جام صوبہ بہت زیادہ بچوں کی بس وغیرہ لیٹی گئی جو بڑے بچے تھے ان کی تو پھر کرشنا کی بس نہیں آئی تھی فون آگیا تھا تو اس لئے وہ سکول نہیں گیا تو یہاں پہ دیکھیں بس کبر وغیرہ تار کے میں نے اچھی طریقے سے جھاڑ دیا اور وہ چلے گئے تھے میں ان کو چلے گئی تھی بیچ میں چھوڑنے کے لیے اور اب میں نے سوچا چلو ان کو ان کے کبر وغیرہ تو میں نے ہٹائی رکھے ہیں صوبہ کے تو ساتھ ساتھ میں ان کے نیچے جھاڑو بھی لگا دیکھتی ہوں ہٹا کے کیونکہ ویسا چاہے کتنے ہی اگر سمال لو جھاڑو لیکن ہٹا کے تو کافی گردہ نکل جاتا ہے اور ہوتا ہی ہے یہ دروازجے کے نیچے سا آ جاتا ہے اور یہاں پہ میں نے جو ایک بوری سی لگائی تھی پچھلی بار لگاتے تو ہمیسا لگاتے ہیں گھڑو کے پاپا تو ہر بار میں ہی لگاتے ہیں تو وہ صحیح رہتی ہے اس بار کیا ہوا میں نے لگائی تو وہ میرے سا ٹھیک نہیں لگی جب ہم گاؤں میں جا رہے تو وہ جیسا کتے تو یہاں پتا ہی آپ کو بہت سارے ہیں تو کتوں نے وہ دروازجے کے نیچے سا بار کھینچ لی اور اس کو فار دی تو اس وجہ سے پھر وہ نکال دیتی ہے تو گندہ ہو رہا تھا یہاں پہ ادھر تو بنیس وقت چلو اس کو جھاڑو سے ساپ کر دیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے اچھی طریقے سے جھاڑو لگا دی اور بس پھر ان کو سیٹ کر دوں نہیں تو جھاڑو اگرہ لگی ہے میں نے وائپر سے ایک بار پوچھا بھی لگا دیا ہیدھر کورنر کورنر میں من کا ساپ ہو جائے گا پھر بار بار تو لگتا نہیں ہے اس کے بعد بس پھر میں یہ لیا آئی تھی دوسرے والے کور یہ لگا دوں کیونکہ وہ تو دھوئے ہیں اور پھر دھول مٹی بھی ہوتی ہے پھر بیٹھ بھی جاتے ہیں میں نے کہاں نہیں ڈال دوں جب میں سوک جائیں گے پھر میں ڈال دوں گی اور کہ یہ بڑے ہیں اپنے آپ بنائے ہوئے تو یہ اچھے سا کورنر ہو جاتا ہے پورا سوپا تو یہاں پہ دیکھیں بس میں ایک ایک کر کے لگا دوں گی پورا سیٹ کر دوں گے اور پورے اچھی طریقے سے کورنر بھی لگا دوں گی تو یہاں دیکھیں لگا دی ہوں جی کورنر بس ان کے کورنر کے جو کورنر ہیں وہ جو میں نے بنائی تھے وہ تو آتے نہیں اب ان کے پر پتہ نہیں وہ سکڑ گئے یا کس وجہ سے اور ان کے ملنی رہے جو بس یہ جو ان کی سیپ ہے نا یہ الگ طریقے کی ہے جو ویسے سیمپل آتے ہیں وہ تو ملتے ہیں اور جو سولہ سولہ بھائی سولہ کے ساید آتے ہیں وہ والے میں نے لے کے بھی دیکھیں وہ ان کے اوپر آئی نہیں اچھی طریقے سے تو ان کے ساید یا تو بنوانے پڑیں گے یا مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ مجھے یہ کسنی جو ہے وہ چینج کرنے پڑیں گے اور سو پھر تو ساید دیکھتے ہیں چینج کرنے یا نہیں کرنے کیونکہ یہ بھی گنڈے ہونے لگ رہے بہت لائٹ کلر کر لے کے تو گلتی کر دی بس کبھی کبھی ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا تو کھر دیکھیں جی پورا کور کر دیا میں نے سوپا اور اچھے سے سیٹ کر دیا اس کے بعد بس میں اب نچوڑ دوں گی کپڑے کپڑوں کورا پھر تو فرنس دیکھیں میرے کپڑے سارے دھل چکے ہیں اور میں نے فیلا دیئے ادھر اوپر بھی یہ دیکھیں یہ کور بغیرہ سارے دھو دیئے سوپے کے دی اور گرمی ہو رہی بہت زیادہ تیز دھوم تو ہے نہیں لیکن وہ مسی ہو رہی سوکی جائیں گے جلدی اور موسم کا تو خیر ابھی تو ساپ ہے کچھ نہیں بروسہ تو سوک جائیں جیدے اچھی بات ہے اور اب بس میرا کام ہو گیا فینش تو فرنس دیکھیں میرا کام سارا ہو گیا گھر کی کلیننگ بھی ہو گی اور تھوڑا سا چینج کرتے ہی ایک دم گھر کا لکسا چینج ہو جا ساپ سپائی ڈیشٹنگ وغیرہ سب کچھ کر دی میں نے اور بس سارا کام ہو گیا ساڑے دس بچ چکے ہیں انٹی بھی کر کے چلی گئی اب انٹی تھوڑا جلدی آنے لگی میں نے ان کو بولی دیا کیونکہ میں لیٹ آتی ہے میرا بھی کام ان کے ساتھ لیٹی ہو جاتا تھا تو بے جلد دیا میں تو پھر میں بھی فٹا فٹ کر لیتی ہوں اور بچے بھی صبح ہی چلے جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہو ہی جاتا ہے تو اب بس میں ویڈیو کا انٹ کروں گی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو پلیز لائک کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں سیئر کریں تو پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی رادے رادے